پیارے بچوں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کو کارون کا واقعہ سناوں گی آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے کیونکہ اس ویڈیو کے آخر میں میں آپ سے چند سوالات بھی کروں گی بہت پہلے مصر کے سرزمین پر بنی اسرائیل کے نام سے ایک قبیلہ آباد تھا کارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احد میں بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا لیکن اس نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور فیرون کے ایک قابل اطماد وزیر بن گیا جو ایک ظالم بادشاہ تھا کارون اتنا مالدار ہو گیا تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں بہت زیادہ بھاری تھی حتیٰ کہ کئی طاقتور آدمیوں کے اٹھانے کے لیے بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس نے ایسا رویہ اختیار کیا کہ جیسے وہ دوسروں سے بہت بہتر ہے وہ دوسروں کے ساتھ ظالمانہ سلوک کرتا لوگوں نے اسے سمجھایا کہ یہ بہت غلط ہے اور اسے اس مال میں سے صدقہ اور اچھے کاموں پر خرچ کرنے کا کہا جو اللہ نے اسے ادا کیا تھا لیکن وہ پہلے کی طرح اپنی بات پر قائم رہا کہ اس کے پاس جو دولت ہے وہ اس کے علم اور ہوشیاری کی وجہ سے ہے جب وہ اپنی زبردست دولت کی چمک دھمک دکھاتا تو دنیاوی زندگی سے محبت کرنے والے کہتے کاش ہم بھی کارون جیسا امیر ہو جائیں یقینا وہ بڑا خوش قسمت آدمی ہے لیکن جن لوگوں کو حقیقی اہم دیا گیا تھا وہ کہتے افسوس جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لئے آخرت میں اللہ کا بدلہ بہتر ہے اور انہیں کچھ نہ ملے گا سوائے ان لوگوں کے جو تمام تکلیفیں بغیر کسی شکایت کے برداشت کرتے رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کارون پر لانت کی تو اللہ کے حکم پر اسے اس کے خزانے سمیت زمین نے نگل لیا کارون کے خوفناک انجام کو دیکھ کر وہ لوگ جو اس سے پہلے اس جیسا ہونے کی آرزو رکھتے تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا دیکھو اللہ جسے چاہتا ہے بہت زیادہ دیتا ہے اور جس سے خوش ہوتا ہے تھوڑا دیتا ہے کارون کا یہ عذاب مومنین کو اللہ کے ساتھ راضی ہونے اور ان کا شکر ادا کرنے کی ایک بہت بڑی یاد دہانی ہے چاہے وہ دولت من ہو یا غریب تو دوستو اس کہانی سے ہم نے سیکھا کہ اللہ ہمیں اگر دولت عطا کرے تو ہمیں اس میں سے صدقہ اور خیرات کرنی چاہیے نہ کہ اس پہ غرور کرنا چاہیے اب آپ سے میں چند سوالات کروں گی جن کے جوابات آپ کمنٹ میں دے سکتے ہیں آپ کو ہمیں بتانا ہے کارون کون تھا بے پناہ دولت ملنے کے بعد اس نے کیسا برطاؤ کیا لوگوں نے اس سے کیا کرنے کو کہا کارون اور اس کے خزانے کا کیا ہوا کارون کی کہانی سے کیا سبق ملتا ہے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں سسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں اللہ حافظ